محمد امداد سوال پوچھتے ہیں آپ سے کئی مرتبہ پوچھا ہے لیکن آپ نے سوال پک نہیں کیے امید ہے آپ ضرور پک کریں گے میرے ایک بھائی ہیں جو لوگ ڈاؤن کے بعد سے جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد نہیں جایا کرتے ہیں اچھا اور زہر کی ہی پڑھ لیتے ہیں کیا نماز گھر میں ابھی بھی پڑھنا صحیح ہے آپ ضرور بتائیں ان کے لئے ضرور کچھ بولیں ویڈیو ہم انہیں دکھا سکے مسجد اللہ کا گھر ہے اب آپ اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا اور وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو اکھٹا کروں ہے نا اور اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں میرا یہ دل چاہتا ہے ان لوگوں کے لئے جو مسجد میں نہ آ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے کتنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں نہ جا کر گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو مسجد میں چھوڑ کر گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں بس یہ حدیث میرے خیال میں آپ کے بھائی کے لیے کافی ہے انہیں سمجھنا چاہیے پھر یہ تو عام نمازوں کی بات ہے جمعہ کی نماز تو بڑی عظیم شان نماز ہے اور جمعہ کی نماز تو واجب ہے مسجد میں جائے بغیر جمعہ کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے جمعہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی لیے ایک لوگ ڈاؤن کی بات الگ تھی اب جب مسجدیں کھل گئی ہیں تو آپ کے بھائی کو میرے بھی بھائی ہیں وہ ان کو جو ہے مسجد میں جا کر ہی جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیے مسجد اللہ کا گھر ہے اور پھر جمعہ کی نماز مسجد میں ہی ادا ہو سکتی ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا واجب ہے تو ایک ساتھ کتنے بڑے گناہ آپ کر رہے ہیں کتنے بڑے گناہ آپ کر رہے ہیں اسی لیے چار رکعت آپ گھر پڑھیں گے وہی دو رکعت آپ مسجد میں جا کر پڑھنے اسی لیے گھر میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر میں نے آپ کو حدیث سنا دی ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ اب سے میرے بھائی جو ہیں آپ کے بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ مسجد میں جا کر ہی جمعہ کی نماز ادا کریں گے